ہمارے مسائلے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ویجیٹیبل مسائلہ ریڈ چیلی سالٹ ہینگ جیرہ کسوری میں تھی اب ہم اپنی دال دیکھ لیتے ہیں یہ ہے بھیگی ہوئی دال دھوکے رکھئے میں نے یہ ہے ہنڈرڈ گرام ساری میچ دال ہے پروٹین سے بھری ہوئی یہ دو سے تین دیگوں کے لیے ہم دال بنا رہے ہیں یہ ہے ایک ٹیمیٹو اور یہ کنین اور یہ ہے ہمارا جنجر گارلک پیسٹ چلیے ہائی فلیم پہ کھوکا ذرم کر لیتے ہیں اس میں 50 ml ڈالتے ہیں اب بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمیں بٹر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ ہائی پروٹین دال ہے بہت اچھی رہے گی بچوں کے لیے آپ ایسا مر سوچیں دوسرے فرینس کہ اگر ہم پہلے ہی تڑکا مار رہے ہیں تو دال اچھی نہیں بنے گی میرے تین بچے ہیں میں بھی کبھی جاپ کرتی تھی تبھی میں نے یہ طریقہ نکالا کہ اس طریقے سے دال بنایا ہے کوئی کیسے بنائے میں نے ایک بار ٹرائل کیا مجھے اچھی لگی تو یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میرا ایکسپیجن سے آپ دیکھئے بنا کر آپ کو بہت اچھی لگے گی چلیے میں انینز کٹ کر لے رہا ہوں میرا آئیل گرم ہو چکا ہے اب میں اس پہ انینز ڈال دیتی ہوں اگر آپ نے ہماری چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آتی رہے اور آپ ہمارے ویڈیو کو انجوائی کر سکیں دیکھئے میں نے انینز ڈال دیئے اب ہم انہیں روشٹ کر لیں گے ہائی فلیم پہ ہی اگر آپ جاپ بغیرہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھی ریسیپی ہے کوئیک پٹا فٹ بن جائے گی دیکھیں اس طریقے سے بنائیے آئی فلیم پہ پٹا فٹ انینز کو روشٹ کر لیں گے چلیے ہمارا انین اب روشٹ ہو چکا ہے دیکھئے اب ہم اس میں اپنا جنجر گارلک پیس ڈال دیں گے مارا انین روشٹ ہو چکا ہے اچھی طریقے سے سارے مسارے ڈال دیں گے ایک ایک ون بائی ون روشٹ کر دیجئے اچھی طریقے سے فرائے کیجئے چلیے ون بائی ون پہلے ہم کسوری میتھی ڈال دیں گے پہلے اسے روشٹ ہونے دیں گے اب جیرا ہنگ اور ہلدی بھی ڈال دیں گے اور ویجیٹیبل مسالہ بھی ویجیٹیبل مسالہ کیلئے آپ چاٹ مسالہ یا کوئی بھی گرم مسالہ لے سکتے یا پھر آپ سامبر مسالہ بھی لے سکتے جو آبیلبل ہوئی چاٹ مسالہ تو آپ سکپ کر سکتے لیکن گرم مسالہ مات اسکپ کیجئے گا آپ ساد انو سار بھی مسالہ ڈال سکتے کڑی پتے بغیرہ یا پکھا گرم مسالہ ڈالنا چاہے تو اور بھی ٹیسٹی بنیں گے میرے بچوں کو زیادہ پسند نہیں ہے گرم مسالہ چننا پڑتا ہے چلیے ہمارا مسالہ روشٹ ہو چکا پانی ڈال دیتے ہیں واتر 800 ml پانی کبھی بھی زیادہ مٹ ڈالیے نہیں تو کوکر کے اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں سارے دارو ڈال دیں گے اچھے سے اور اسے میٹس کر کے ڈھک کر پکا دیں گے سیٹی لگا دیں گے سارے دارو ڈال نمک سارے دارو ڈال نمک کو بند کر دیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں ہمارا کوکر تھنڈا ہو چکا ہے سیٹی نکل چکی ہے یہ نہیں کہ آپ گرم گرم ہی ہاتھ لگائیں اور آپ کے ہاتھ جل جائیں تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے دیکھیں ہماری دارو ڈال پککے تیار ہیں سارف کرنے کے لئے پٹا پٹ سے سارف کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اسے آپ رائز چپاتی کسی کے بھی ساتھ پروٹو کے ساتھ بھی انجائے کر سکتے ہیں چلیے اسے دھنیا سے گارنیش کر لیتے ہیں تھنک یو فور وچنگ بائی فرینڈس